دیپاولی دو ہزار بائیس کی ریچ مین شوز کے اونر شیخ خلیل اور شیخ شکیل ان دونوں کی جانب سے تمام پربھنی واسیوں کو اور دیش واسیوں کو دیپاولی کی ہر دیکھ ہر دیکھ سبکامنا ہے اس دیوالی ریچ مین شوز کا دھماکہ جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈ کی فوٹ ویر اپنے تمام پریوار والوں کے لیے خریدیے ریچ مین شوز جو کہ مہج بینک کے سامنے ایس پی روڈ کچھی بازار پر بھنی یہاں پر موجود ہے ایک بار ریچ مین شوز پر ضرور بھیڑ دیجئے اور خدمت کا موقع دیجئے ایسی اپیل دونوں ہی اونر شیخ خلیل عرف کیکے شیخ شکیل ان دونوں نے کی ہے خدمت خلقی ہی خدمت خدا ہے اسی جذبے کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کیکے ہسپیٹل کا اناؤگریشن بعد نماز جمعہ اکیس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو یہاں پر کیا گیا ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو کہ آج کی مہنگائی کے اس دور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس اگر میڈل کلاس لوگوں کو جانا پڑے گئے تو وہ دس بار سوچنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر تعریف کرنے ہوگی ڈاکٹر بسمہ انم کی جنہوں نے ایم بی بی ایس ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے برکت نگر جو یہ پرباہ کے دو میں آتا ہے مدینہ پارٹی ہے سیوک نگر اسے میڈل کلاس ایریے میں یہاں پر وہ اپنی سیوائیں دے جا رہی ہیں ان کے ساتھ اور کون کون ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں کامران خان افسر خان ہے جو کیکے میڈیکل کے اونر ہے اور اس ہسپیٹل سے جڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کامران بھائی جو آج جو یہ اناؤگریشن ہوا ہے جمعہ کے دن کیکے ہسپیٹل کا کیا کہیں گے یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہاں پر آئے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کیا کہنا چاہیں گے اس میڈیکل ہسپیٹل اور یہاں کی خصوصیات کو لے اسلام علیکم الحمدللہ آج کیکے ہسپیٹل اور میڈیکل کے جو ہے اوپننگ سیرمانی برکت نگر بی سائیڈ شاہن شاہ فنکشنال کے پیچھے عمل میں آئی ہے مفتی صاحب کے ہاتھوں اس کا اناؤگریشن ہوا ہے اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پانچ ڈاکٹرز چھے ڈاکٹرز کے ٹیم آویلیبل ہے جس میں سے تین ایم بی بی ایس ہے ایک ایم بی ایم ایس ہے ایک بی ایچ ایم ایس ہے جس میں سے خان بیسوان آنا میڈم جو ہے ایم بی بی ایس ہے جو اسپیشل آئیزیشن میں بچوں اور لیڈیز کے لیے ہے جس میں ہم نے کم سے کم فیس میں ہم نے دوہ خانہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے دیکھتے ہیں اگر آپ لوگ آر کر کے یہاں پر کچھ ایسے زیادہ آگے چل کے جیسا آپ کو جائیں گے یہاں سے تو ایم بی بی ایس کے لیے فیس زیادہ چارج دینا پڑتا ہے ویٹنگ رکھنا پڑتا ہے لیکن انہیں کم سے کم میں جیسے جیسا ہوتا ہے وہ آرینج کیا ہے یہاں پہ اور جیسا کہ کے کے میڈیکل ہے کے کے ہسپیٹل ہے یہ ہمارا پہلے بھی کئی اور تھا ابھی اس بار یہاں پر آیا ہے بیس مہنم ہے ڈاکٹر سوفیان خان ہے ایم بی بی ایس ہے ڈاکٹر شکیب الدین صدیقی ایم ڈی پی جی ڈی ایم ایس ہے ڈاکٹر جاویریہ زرتاج ہے ڈاکٹر مناج خان ہے ڈاکٹر آسف خریشی ہے ڈاکٹر فراز خان ہے جو ہمارے سیویل میں ہے ہاں اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو بیماریا ہے لیڈیز کے یہ ہمارے جو گھر کے لیڈیز ہے وہ کئی غیر مرد کے پاس کسی کو بتانے سے شرم آتی ہے جی جاکتے ہیں جس کے ہم نے چاہا کہ ایک لیڈیز ایک لیڈیز سے اچھے سے بات کر کے کھل کے بتا سکتی ہے اس کو ہم نے یہاں پر مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا اور ہماری محنت سے اللہ کامیابی دیں گا اور اللہ چاہے تو شفا رہیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فراز خان ہے ایم بی بی ایس ہے ان کی بھی ویزٹ یہاں پر رہے گی کے کے ہسپیٹل جو رحمت نگر رہے یہ برکت نگر اور یہ پورا اتنی بڑی آبادی ہے پرباگ دو اور ملی جلی آبادی ہے سبھی ذات دھرم مذہب کے ماننے والے غریب تفقہ بہت زیادہ یہاں پر رہتا ہے تو ایسے میں اگر ان تمام لوگوں کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے اگر علاج ملنے لگ جائے گا تو یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں براہ سب کیا کہنا چاہیں گے کے کے ہسپیٹل کا آج اناؤگریشن ہوا ہے اور اتنی آپ کی جو ٹیم ہے پوری ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی ٹیم ہے تو یہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس سے ہسپیٹل سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ ایم بی بی ایم بی ایس کو یہاں پر ایم بی ایس ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو یہاں پر ہسپیٹل پر رکھا ہے اس پر ہم چار تین ڈاکٹرز جو ہے ایم بی ایس ڈاکٹرز ہیں جو وزیٹنگ رہیں گے ایک پرمنٹ ایم بی ایس ڈاکٹر یہاں پر رہیں گی باقی ایک بی ایچ ایس ڈاکٹر بھی ہے ہمارا پاس ہیچامہ کیا ان کا بھی جو ہے یہاں پر سہولت ہے جسے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پرمنٹ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر خان بسپانہ میں ہے جو یہاں پر رہیں گی ایک فیمیل ڈاکٹر رہتے ہوئے فیمیلز کی جو پرولمز ہیں فیمیلز کا جو ہے اس کے حساب سے ایک فیمیل ڈاکٹر کا یہاں پر رہنا بہت اچھا ہے اور لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ہوئی قدمت خالق کے حساب سے جو ہے لوگوں کی جو مدد کی کا جذبہ ہے اس کے حساب سے جو ہے ہم نے یہ خدم دیا ہے اور یہاں پر ایک ہسپٹل کھلا ہے کیا ہسپٹل بول کے یہ شینشاہ فانکشنال کے پیچھے ہے برکت نگر میں شینشاہ فانکشنال کے پیچھے یہ ہسپٹل یہاں پر آج اس کی اپننگ ہو چکی ہے ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لئے افسر خان سر ہے جو کہ کیکے ہسپٹل اور میڈیکل یہ جو ان کے فرزن یہاں پر شروع کیا ہے اور ایک بہت ہی اچھا خدم اسے کہیں گے کیونکہ خوم ملدت کو آج جو پریشانیاں ہسپٹل میں ہو رہی ہیں جس طرح سے ان کو لوٹا جا رہا ہے علاج کے نام پر اس کے بعد بھی پھر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر تعریف کرنے ہوگی ان تمام نوجوان ڈاکٹرز کی جنہوں نے اس برکت نگر اور پرباگ دو میں یہ خدم اٹھایا ہے خدمت خلق کے جذبے کو رکھتے ہوئے تو بات کرتے ہیں افسر سر سے سر یہ جو اتنا اچھا پہل یہاں پر کیے گئی ہے کہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر یہاں پر آنا یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کے فرزن بھی اس میں ہیں کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ اس ماحول میں بھی اس پریڈ میں بھی یہاں پر جو میڈیکل اور دواخنے کا افتتہ ہمارے مفتی صاحب کے دست مبارک سے ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے تو تمام مرض کے ساتھ خصوصا قواتین کا ہجامہ بھی یہاں کا ہونے جا رہا ہے اور اس کے لئے بھی ہم نے سامنے جو ہے تو اس کے لئے بھی انتظامیں باز آپ تب پردے کے ساتھ ہے اور یہاں پر لیڈیز ڈاکٹر ہے انہی کے ذریعے جو ہے تو لیڈیز کا خواتین کا بھی جو ہے تو ہجامہ کرائیں گے انشاءاللہ آئندہ دنوں اور یہ خصوصا جو ہے تو ہماری ٹیم نے ہمارے دوستوں نے جو ہے تو اس ایریا کا سروے کرتے ہوئے یہاں کی جگہ منتخب کی ہے کہ یہاں پر اپنا معاملہ جو ہے تو مناسب رہیں گا جہاں تک ہو سا کہ اپنا آبادی اچھی ہے غریب گربہ یہاں سے مزدور پیچھا لوگ ہیں اور یہاں سے دور درہ جانا پڑتا ہے ان کو رکشے کا ٹانگے کا جو ہے تو سب جو ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ تائی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر سے انہوں نے بھی ہمارے آواز میں لبے کہا ہے اور اسی لئے یہاں کے میں یہاں کے عزو بازو جو پڑوسیاں ہیں یا محلے والے ہیں ان سے میں عدوان گزارش کروں گا کہ یہاں پر جو ہے تو اپنے حلاج خصوصاً لیڈیز کا یہاں پر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے کیونکہ یہاں پر چوبیس گھنٹے خان بسمہ جو ہے تو میڈم آویلیبل رہنے والے ہیں اور انشاءاللہ اور اس کے علاوہ بھی اور جو سوشان ڈاکٹر ہے اور فراس صاحب ہے اور دوسرے اور دو تین ڈاکٹر سے ایم بی بی ایس بی ایم ایس بی ای ان سب کی یہاں پر ویزیٹنگ ہونے والی ہے اور یہ جو ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو کافی دنوں تک یہ بھی جو ہے تو ساتھ میں ہمارا بھی معاملہ اچھے دنوں تک چل دے رہیں گا اس لئے میں سب سے اور زیادہ سے زیادہ یہاں پر فائدہ اٹھائیں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کے کے ہسپیٹل سے جو جڑے ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر سفیان خان ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو یہاں پر برکت نگر میں یہ ہسپیٹل آپ نے کھولا ہے پوری ٹیم آپ کی جو ہے ایم بی بی ایس ہے آپ کے پورے دوست اور سب کا یہاں پر وزیٹ رہے گا بسمانم میں ہم یہاں رہیں گے جو کہ خود ایم بی بی ایس ہے کتنا اچھا یہ موقع ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کیا گیا جی یہ بات ایسی ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پرباک دو ہے جس میں بہت سا ایریہ کور ہوتا ہے جیسا کہ مدینہ پارٹی اور شہنشاہ فانچن ہال کے اس پاس کہہ رہا ہے یہ یہاں پر کوئی فیمل گائنیکلوجسٹ بل کر کوئی پریکٹس نہیں کرتے ہیں یہ میرے خیال میں یہ اکیلے میم ہوں گے بسمانم جو ایک گائنیکلوجسٹ بل کریں گے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے انشاءاللہ ہم آگے فیوچر میں اس بات کا ٹرائے کریں گے کہ ہم ایک ڈیلیوری روم اور ایک اوٹی بھی یہیں پر ارینج کر سکے تاکہ خواتین حضرات کو زیادہ دور جانے کی نوبت نہ آئے ہم ادھر ہی ڈیلیوری ایڈمیشن اگر سیزیرین کا ضرورت پڑھتی تو سیزیرین سیکشن کرنے کی بھی ہم آویلیبلیٹی کا ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ ہمارا ہماری پوری ٹیم ہے ہم ڈاکٹرز کی انشاءاللہ ڈاکٹر بسمان میں ہم ریگولر بیسیس پہ رہیں گے اور ہم لوگ باقی ڈاکٹر فراز ہے میں ہوں اور ڈاکٹر شاکیب ہے ہم لوگ وزیٹ پہ رہیں گے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جو ہم نے سیٹ اپ کیا ہے اس کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا ہے تاکہ مسلم خواتین کو زیادہ دور جانے کی یہ ہجامہ کا بھی یہ فیسریٹی یہاں پر مہیا کی گئی ہے ہجامہ کا تو ایسے ہوتا ہے اکثر ڈاکٹرز کرتے ہیں ہجامہ لیکن خواتین کا الگ سے کوئی نظم نہیں ہوتا ہے جس میں پردے بے پردگی کا تھوڑا خطشہ ہوتا ہے جی 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 وہ سب پردہ کا اور ایک جو ایک ہوتا ہے کی آنکمفورٹیول فیل کرتے ہیں لیڈیز لوگ تو اس کے لیے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ ہم لوگ یہاں پر میڈم کے جی 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 بلکل لوگ بلکل اپنے عورتوں کے کافی مسائل چلتے رہتے ہیں ان کے مہاواری کے مسائل ہوتے ہیں ان کے ڈیلیوری کے مسائل ہوتے ہیں تو اور یہ نہ بھی ہو تو ان کے ریگولر بیسیس پہ بھی کئی مسائل چلتے رہتے ہیں تو ان کا آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں جو بھی پرولم ساتے ہیں وہ آپ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ جی جی بلکل میم کا ایکسپیرینس بھی پانس سے چھ سال کا ایکسپیرینس ہے بسمہ مہم کا اور ہمیں ان پر پورا بھروس ہے انشاءاللہ وہ کوئی پرولم نہیں آئے گا ان سے آپ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیے بس یہ ہماری درخواست ہے اکیس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو پربنی شہر کے پرباگ دو جو پچھلی کونسل کا پرباگ دو تھا جس میں سیوک نگر برکت نگر رحمت نگر مدینہ نگر اور یہ بہت بڑی آبادی ملی جلی آبادی اور تمام یہاں پر میڈل کلاس طبقہ بہت زیادہ ہے اور ایسے میں یہاں پر تعریف کرنی ہوگی کہ کہ ہسپیٹل کے جو ذمہ دار ہیں جس میں خان بسمان ام میم ہیں جن کا پانس سال کا تجربہ ہے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو کہ خواتین کے لیے اس ایریا میں اس برکت نگر ایریا میں یہاں پر اگر ٹریٹمنٹ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا ملے گا تو یقین یہ یہاں کی محلاؤں کے لیے یہاں کے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے کہ ان کو یہاں پر ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا علاج ملے گا اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اٹھانا چاہیے جس کی شروعات یہاں پر ہوئی ہے اور بہت ہی کم فیس چارج پر ایک خدمت کے جذبے کے حساب سے یہاں پر اس ہسپٹل کو کھولا گیا ہے اگر یہ ڈاکٹر چاہتے تو بڑے سے بڑا ہسپٹل جوائن کر سکتے تھے پوری ڈاکٹر کی ٹیم ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی ٹیم ہے اور وہ ایسا نہ کرتے ہوئے انہوں نے غریبوں کی خدمت کرنے کے جذبے سے یہاں پر یہ ہسپٹل کھولا ہے یہ واقعہ میں خابل تعریف بات ہے پلے جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربنی اپڈیٹ میوس کے لیے سپٹمبر دو ہزار بائیس کو پربنی شہر کے گوانے روڈ جو کے راجہنس ہوتیل کے سامنے رائل ہول سیل ساڑی ڈیپو کا افتتہ اناغریشن کیا گیا یہ جو رائل جو دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا کوئی برائنڈ نہیں ہوگا جو اس رائل ہول سیل ساڑی ڈیپو میں نہیں ہوگا ہر طرح کے جو کپڑوں کے برائنڈ ہیں وہ سب یہاں پر اویلیبل کیے جائیں گے اور دیش بھر میں جتنے بھی کپڑے میں ورائیٹیز آتی ہے وہ تمام ورائیٹی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ہول سیل ریٹ میں آپ اسے خرید سکتے ہیں آپ ایک بار ضرور رائل ہول سیل ساڑی ڈیپو پر وزٹ کیجئے انہیں خدمت کا موقع دیجئے اسی اپیل دونوں ہی پارٹنر ندیم بھائی رزوان بھائی انہوں نے کی ہے